ہمام میڈیا کے دوستوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ وہ مہدی قازمی صاحب کے ساتھ جڑے رہے ہیں ان کی سپورٹ بنے اس کیس پر نظر رکھے ہوئے ہیں آپ کے علمے ہیں کہ پرسو سپریم کورٹ کے سامنے ہم نے ہماری درخواست اس کنڈیشن پر یا اس درخواست کی پریئر کے ساتھ ہم نے بڈرو کی کہ سپریم کورٹ ہمارے رائٹ کو ریکنائز کرے کہ جو میڈیکل ریپورٹ پیش ہی گئی ہے ہائی کورٹ کے سامنے وہ ایمپروپر ہے وہ ایک سنگل ایکسپرٹ کی بنی ہوئی ہے وہ پروپر میڈیکل بورٹ کی نہیں بنی ہوئی تو اس کو چیلنج کرنے کا ہمیں رائٹ دیا جائے اور ہائی کورٹ نے اس ایج سرٹیفیکیٹ کے حوالے سے کوئی بھی اگر ابزرویشن کی ہیں تو وہ ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کریں سپریم کورٹ نے بہت گریشیس لی انصاف کے تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ فیصلہ دیا ہماری پٹیشن نوٹ پریس ہوئی اور ہمیں آسفیکیشن ٹیس ریپورٹ چیلنج کرنے کا اختیار دیا ہم آپ کے علمے ہیں کہ جب یہ پہلی بار ریپورٹ سات تاریخ کو تیار ہوئی تھی میڈی کازمی صاحب اسی دن سات تاریخ کو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جس میں اس میڈیکل ریپورٹ کو آن ریکارڈ لے لیا گیا تھا تو ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد ہم نے کل پھر سے ہائی کورٹ کا فیصلہ موو کی اور ان کو ریمائنڈر دیا کہ میڈیکل بورٹ کانسیٹیوٹ کریں اور اس ایج سرٹیفیکیٹ کو جس کو ہم نے کویسٹن کیا اس کو ویریفائی کریں بچی کو اپنے سامنے بلا کے افرش اثر نو سرے سے جو ہے اس کا میڈیکل اگزامنیشن ڈیٹیل میں کیا جائے یہ تمام معاملات جب ہم نے آج رکھے موجزس مجیسٹیٹ صاحب کے سامنے تو ان کو بھی یہ بات سامنے واضح ہو گئی کہ اس ایج سرٹیفیکیٹ پہ جس پہ ریلائے کر کے آئیو نے چلان کو سی کلاس کر دیا ہے کیونکہ اس ایج سرٹیفیکیٹ پہ آئیو نے ریلائے کر کے کہہ دیا کہ بچی جو ہے وہ سترہ سال کی ہے سترہ سال کا ہونہ مسئلہ یہ کرتا ہے کہ بچیوں کے معاملے میں لڑکوں کے نہیں لڑکیوں کے معاملے میں جو کڈنیپنگ کا کیس ہے رضا مندی ہو یا رضا مندی نہ ہو اس کا اطلاق تب ہوتا ہے جب لڑکی سولہ سال سے کم ہو یا کوئی معاملہ کے بندی کے ساتھ آپ نے کوئی سیکشل رشت سے قائم کی ہیں چاہے وہ رضا مندی سے ہو یا نہ ہو اس کا بھی اطلاق ہوتا ہے سولہ سال سے کم عمر کے اندر اور جو ان کی مین ایف آئی آرتی سری سسٹی فور ہے کہ زبردستی تشدد کی نیت سے یا کوئی جنسی تعلقات قائم کرنے کی نیت سے گوا کرنا اس کا اطلاق ہوتا ہے جب بچے آؤ چودہ سال کی عمر سے کم تو سب کچھ گھومتا ہی ایج کے اوپر ہے اور چائلڈ میریج اسٹینٹ ایڈ بھی آپ کو پتائے ایج سپیسیفک ہے تو جتنے بھی اوفینسز ہم یہاں پہ ایجیٹیٹ کر رہے ہیں وہ سارے ایج سپیسیفک ہیں سارا کا سارا دارومدار ایج پہ چل رہا ہے ہمارا تو اپنی جگہ موقف ہے حصولی کہ ہمارے ناظرہ کے ڈاکیمنٹس ہیں ویریفائی ڈاکیمنٹس ہیں انہیں بچی چودہ سال کی ہے باغر چونکہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے عدالت کا ایک سپیسیفک اپینین آیا اور انہوں نے ایک ایج سٹیفکیٹ کو ترجی دی اور اب چونکہ وہ ایج سٹیفکیٹ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد اپن ٹو چیلنج ہے تو موجود عدالت کا بھی یہ ویو ہے کہ اس چیلنج کو پورا ہونے دیا جائے ایک میڈیکل بورٹ بنایا جائے بچی کو دوبارہ سے پیش میڈیکل بورٹ کے سامنے کیا جائے دوبارہ سے بچی کا پروپر ایس او پی کے تحت ایکسپرٹس کے تحت جس میں پولیس سرجن کراچی ہونے چاہیے جس میں سرویسس اسپتال کے سپر انڈینٹ ہونے چاہیے جس میں کنسلٹنٹ ریڈیالوجی ہونے چاہیے جس میں ایک ڈینٹل سرجن ہونے چاہیے جس میں ایک ڈبلی او ایم ایل ہونی چاہیے ان کے سامنے بچی کو اگزائمن کر کے آپ پروپر ایج ایویڈنس دیں پھر ادالت اس بات کی مزاج ہوگی کہ وہ دیکھیں کہ کون سا ایج ایویڈنس صحیح ہے چونکہ ہو سکتا ہے کہ جو نیا میڈیکل بورٹ کا ایج ایویڈنس آئے وہ ہمارے ناظرہ کے ڈاکیمنٹ کو اپروف کر دے اور بچی چودہ سال کی حسابت ہو جائے اور یہ سارے جرائم کا اطلاع ہو جائے غلام نبی میمن صاحب آئی جی صاحب نے آج سے آٹھ دس دن پہلے میڈیا کے سامنے کہا تھا یہ کیس ختم ہو گیا اس سے مزید بات نہ کریں آج فردر انویسٹیگیشن کے آرڈر موضوع ددالت جوڈیشنل میجیسٹ نمبر ٹوئنٹی سکس کراچی گیس نے کیے ہیں ایک سب جوڈیس میڈر کے اوپر پولیس کیسے کہہ سکتی ہے میڈر ختم ہو گیا ہے انویسٹیگیشن ختم ہو گئی ہے مٹی پاؤ تو آگے چلو یہ روائیہ نہیں ہو سکتا کسی بھی افسر کا اور میرے خیال میں شاید آئی جی صاحب کا اس روائیہ تھا بھی نہیں شاید ان کو آئی او نے پراپرلی اسسٹ نہیں کیا ان کو لور لینکنگ آفیسٹ نے اسسٹ نہیں کیا تو ہم تو آلڈی آئی جی صاحب کو ریکویسٹ دے چکے ہیں کہ اس کیس کا آئی او انکومپیٹنٹ ہے انپروفیشنل ہے تو اس کو چینج کیا جائے تو ابھی بھی اس موقع کے اوپر جب ایک سپلیمنٹری چلان فردر انویسٹیگیشن کی مد میں محسوس اطالب نے طلب کیا ہے تو آئی او کو چینج کیا جائے ایک کامپیٹنٹ سینئر افسر کو ریس آف دی انویسٹیگیشن دی جائے تاکہ معاملے کے حقائق پر پہنچے اور ایک اور چیز ہم نے آج ادالت کے سامنے رکھی ہے اس پر ادالت نے فیلال فیصلہ نہیں کیا مگر جب دوبارہ جرہ ہوگی تو ان کے سامنے یہ بات ہوگی کہ اس ایف آئی آر میں ایک ہی ون سکسی فور ہوا ہے بچی کا ایک سو چونسٹ کا بیان جو لاہور میں ایک میجسٹیٹ صاحب کے سامنے ہوا ہے یہ ہمارا کلیم نہیں ہے یہ جو اکیوز زہیر احمد ہے اس کے ایک سو اکسٹیٹ کے بیان میں لکھا ہے کہ جس میجسٹیٹ صاحب نے بچی کو سترہ تاریخ کو یعنی کے اگواہ ہونے کے اگلے دن لاہور میں فلم اختاری کا سٹیفیکیٹ دیا جس کے تحت اس نے نکاح کیا جس کے تحت اس نے اپنا مغوی ہونا چھپایا یا چھپایا گیا یہ وہی میجسٹیٹ صاحب ہیں جنہوں نے بعد میں بچی کا اس کیس میں جس میں ابڈیکشن کا اعظام ہے مغوی ہونے کا اعظام ہے ون سکسی فور ریکارڈ کیا اگر میجسٹیٹ صاحب کے اپنے ایفیڈیوٹ سے یہ نکاح وجود میں آیا ہے یعنی کہ اس نکاح کے وہ وٹنس ہو گئے ہیں جس کیس میں وہ خود وٹنس ہیں اس کیس میں وہ بچی کا ایک بیان کیسے ریکارڈ کر سکتے ہیں یہ چیز بھی عدالت کے سامنے ہوگی اور محسوس عدالت اس کے اوپر غور کرے گی مگر آج آسفیکیشن اور میڈیکل بورڈ کی بیسس کے اوپر مزید تفتیش آرڈر ہو گئی ہے سپنیمنٹری چلان طلب کر لیا گیا ہے اور میڈیکل بورڈ بنانے کو ہیل سیکرٹری کو کہا گیا کہ ہماری جو درخواست ہے اس کو رکھتے ہوئے سامنے ان اکورڈنس ایت لوگ میڈیکل بورڈ بنایا جائے سر یہ بچی کے میڈیکل کے لیے اب اس کو کراچی لائے جائے گا کن ناسون پر کن قانون کے مطابق ہوا دیکھیں آئیو صاحب کیونکہ انویسٹیکیشن کر رہے ہیں تو انویسٹیکیشن پورا کرنے کے لیے وہ سمن کر سکتے ہیں بچی کو چونکہ وہ پروسیکوشن وٹنس ہے اگر بچی ان کے سامنے پیش نہیں ہوتی تو آئیو صاحب مجسٹیٹ صاحب سے رابطہ کریں گے جو ان کے ان بی ڈبلیو نون بیلیبل وارنٹ ایشو کریں گے پھر وارنٹ کے طرح جو ہے بچی کو یہاں لائے جا سکتا ہے حج آدالتی صاحب یہ بھی رماز دیئے کہ سپریم کورڈ نے اس طرح ایک طرح تو ہائی کورڈ کے فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا ہے نہیں جی یہ انہوں نے نہیں کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو ایج سرٹیفیکیٹ کے حوالے سے ابزرویشنز ہیں وہ بالکل آپ کہلیں کہ اس کا ایمپیکٹ اور اثر ختم کر دیا ہے اس سے اب میں انفوئنس میں نہیں آسکتا یا میں اس کو اس پرسوسیف ویلیو نہیں لے سکتا وہ تو خود سپریم کورڈ نے اپنے آرڈر میں کہا ہے میرے خال میں فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا انہائیسی انٹرپرٹیشن مجسٹیٹ صاحب نے کیا اور یہ میرے خال میں غیر مناسب ہوگی جی جیسا کہ آپ سب نے دیکھا کہ جبران بھائی نے بڑے زبردست دلائل دی ہے وہاں پہ اور بڑی اچھی جو ہے وہ پراگریس ہوئی ہے کہ اس میں اور جو میڈیکل بورڈ ہے وہ دوبارہ بنے گا اور بچی کا میڈیکل دوبارہ ہوگا اور ہم یہی چاہ رہے تھے اس وقت جس کو جبران بھائی نے جو ہے وہ آج سکسیسولی اپلائی کیا ہے اچھا میرا جبران صاحب آخر سوال ہے کہ میں پیچھے بیٹھی بھی تھی تو واضح طور پر سننی سکھی آپ نے ہندوستان پاکستان کے کوئی اگوا کاروں کے جو کوئی لاؤ ہے یا سٹیٹمنٹ ہے اس حوالے سے بہت زبردست دلائل دی ہے تھوڑی سی مجھے اس کی تفصیل بتا دیجئے دیکھئے پاکستان کا جو پینل کورٹ ہے اور جو انڈین پینل کورٹ ہے وہ انگریزوں کے زمانے کا بناوا ہے ہمارے جو مغوی ہونے کے اگوا کرنے کے جو قوانین ہے سیکشن سری سکسٹی ون وہ انڈیا پاکستان میں سیم ہے فرق اتنا ہے کہ انڈیا میں کہا جاتا ہے کہ لڑکی اگر اٹھارہ سال سے کم ہو تو اس کو ورگلا کے اگوا کیا جا سکتا ہے اور پاکستان میں ہے کہ لڑکی اگر سولہ سال سے کم ہو اس کو ورگلا کیا جا سکتا ہے میں نے جو انڈین سپریم گورٹ کے ججمنٹ ساج رکھیں عدالت کے سامنے وہ ورگلانے کے والے سے کہتے ہیں کہ جہاں بچی قانون کے مطابق جو قانون میں ایج ڈیفائنڈ ہے اس سے کم ہو تو بچی کی رضا مندی عدالت کے سامنے کوئی کنسیڈریشن ہی نہیں ہے چونکہ قانون آلڈی عزیم کرتا ہے کہ بچی ورگلا کے بھیکاوے میں آکے گھر سے گئی ہے تو بے شک آپ نے بچی کو بغیر سے گھر گئے ہوئے گھر سے باہر بلایا ہو اور گھر سے دور ایک مقام پر بلایا ہو مگر اس موٹیویشن اور اس بھیکاوے کے مطابق بلایا ہو کہ تم ایک بار والدین کا گھر چھوڑ دو تمہیں میں آلٹرینٹ اکومیٹیشن دوں گا میں تمہیں اس کے جگہ گھر دوں گا ساتھ دوں گا شیلٹر دوں گا سایہ دوں گا یعنی کہ بچی کو ایک موٹیویشن ایک آسرہ دینا وہ کٹ نیپنگ کے زمرے میں آتا ہے یہ انڈین سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہی منا آج رکھے ہیں پاکستان فیڈل شریعت اپیلٹ بینچ جو سپریم کورٹ کے ساتھ ہے جو ڈیوی اس کے ججمنٹس رکھے ہیں فیڈل شریعت کورٹ کے پہنے فیصلے رکھے ہیں کہ بچی کا تو منٹل سٹیٹ آپ نے دیکھنا ہی نہیں ہے اور بچی کی سٹیٹمنٹ کے میں اپنی مرضی سے گئی ہوں یہ میٹر ہی نہیں کرتی اگر بچی انڈر سولہ سکسٹین ہے اور ابڈکشن کا افینس ویسی بنتا ہے اور اس کو فرق کیا جائے مخویہ بچی ہوئی ہے اگوہ بچی ہوئی ہے سولہ تاریخ کو وہ افینس حفزن ہو گیا تھا شادی آتی ہے وجود میں مبینہ طور پر سترہ تاریخ کو وہ ایک ڈیفرنڈ فینس ہے ان دونوں کو الگ رکھنا ہے اور اس کے پر بھی سپریم کورٹ کے ججمنٹس ہیں کہ نکاح ایک بار چائلڈ میریج میں ہو جائے وہ نکاح کی ویلیڈیٹی تو آپ فیملی کورٹ میں چیلنج کریں گے وہ ڈیسائیڈ کرے گا مگر سزا اپنی جگہ ہے چائلڈ میریج کی تو ضروری نہیں ہے کہ اگر لڑکا جیل جاتا ہے تو نکاح ختم ہو رہا ہے اس نکاح کو ختم کرنے کے لئے ہمیں فیملی کورٹ جانا ہوگا بسزا اپنی جگہ ہے چائلڈ میریج کی ایک تو افڈکشن ہے کہ پنجاب کی قانون کے اندر چھ مہینے ہمارے قانون کے اندر تین سال ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے آرگومنٹس ہیں کہ اس کے اندر سندھا قانون لگنا چاہیے اگر وہ بات کی بات ہے فیلال تو میڈیکل رپورٹ اب آنے دیں آپ کہہ رہے تھے کہ بچی کیونکہ چائلڈ ہے تو یہ زینہ کا کیس بنے گا زہیر کے اوپر دیکھئے اس حوالے سے کوئی ایمیلو کنڈکٹ نہیں گیا صرف ایمیلو جو ہوا ہے یا میڈیکل لیگل ایویڈنس ابھی تک ہوا ہے وہ ایج کو لے کے ہوا ہے بچی کے اوپر کیا تشدد کے نشانات ہیں کیا بچی کو ٹوچر کیا گیا ہے کیا بچی کو کہتے ہیں بلوغت ہو گئی ہے جسمانی طور پر جو میڈیکل میں ہوتی ہے اس حوالے سے تو میڈیکل کنڈکٹ نہیں کیا گیا بچی کا نہ ریکارڈ پہ لیا گیا تو آپ نے کیسے ڈیٹرمنٹ کر لیا کہ بچی کسی بھی تشدد سے ازاد ہے یا بچی ایون بلوغت کی حالت میں بھی ہے کہ وہ نکاح کے لئے حامی کرے گی اگر آپ وہ انٹرپیٹیشن قانون کی لینا چاہیں تو تو ہم تو گزارش کریں گے کہ اب جب بچی کا آسفیکیشن ٹیس و میڈیکل بورڈ ہو وہ مکمل طور پر ایک کمپریہنسیو ریپورٹ بچی کے حوالے سے دیں آپ نے ایک چیز اور بتائی کہ بچی نے درخواست دیئے کہ میرے والد نے اور قدر نے مجھے آکے تشدد کیا ہے اور دوسری میری بات یہ کہ بچی سولہ کو کراچی سے نکلتی سترہ کو پہنچتی ہے سترہ کو ہی نکاح ہو گیا اور سترہ کو ہی ان کا ججمنٹ آ گیا تو آپ لوگ اس چیز کو چیلنج کریں گے دیکھئے وہ تو جو ان کا سترہ کو ججمنٹ نہیں آیا تھا سترہ کو ایک ایفی ڈیوٹ ملا تھا فری ویل کا اس پر ایک جج صاحب نے بچی کا زبانی بیان لیا اور بولا کہ تم ازاد ہو تم جا اپنے فیصلے کرو اس ایفی ڈیوٹ کے پاس جا کے اس نے شادی کی ہے مبینہ ہے طور پر ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے جو دوسری چیزیں جو آپ بات کر رہی ہیں کہ بچی نے ایک عدالت میں بیان دیا کہ میرے والد نے اور میرے کزن نے مجھ پہ حملہ کیا وہ بیان یہ دیکھئے یہاں پہ پلیننگ نظر آتی ہے یہاں پہ اگواکاری نظر آتی ہے اور یہاں پہ کرمنل مائن نظر آتا ہے ایک چودہ سال کی بچی کو نہیں پتا کہ عدالت کو چکمہ کیسے دیتے ہیں عدالت کو مزگائٹ کیسے کرتے ہیں ہوا کیا ہے سولہ کو بچی کو یہاں سے لے جایا گیا ہے ستنہ بچی لہور میں پہنچی ہے ستنہ کو ایک ایفی ڈیوٹ اور فری ویل حاصل کر کے نکاح کیا گیا ہے اٹھارہ کو ایک میجیسٹیٹ صاحب جو دوسرے میجیسٹیٹ صاحب ہیں ان کی عدالت کے اندر سی آر پی سی دو سو کے تحض یعنی کہ پرائیوٹ کمپلینڈ یا آپ ایف آئی آر کر سکتے ہیں یا آپ ایک پرائیوٹ کمپلینڈ کر سکتے ہیں پرائیوٹ کمپلینڈ ایک میجیسٹیٹ غلام مرتضیٰ ورک صاحب کے سامنے فائل کی جس میں بچی نے آن اوت یہ کہا کہ سترہ تاریخ کو یعنی کہ اگوا ہونے کے اگلے دن میں لہور میں اپنے شہر کے ساتھ گھر پہ تھی میرے والد اور میرا کزن یہاں گھر میں آیا ہم پہ تشدد گیا ہمیں مار پیٹ گی ہم نے شہر مچایا محلے والے کھٹے ہوئے وہ ہمیں دھمکی دیتے ہوئے بھاگ گئے یہ بیان ریکارڈ کرنے کے بعد جس صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے باقی کا بیان میں آپ کا ایک مہینے بعد ریکارڈ کروں گا یہ جو آپ کمپلینٹ کر رہے ہیں ایک مہینے بعد وہ بچی اور ملزم پیشی نہیں ہوئے اور وہ نون پروسکوشن میں ختم ہو گیا مگر غور کرنے کی بات کیا ہے آپ سب جانتے ہیں سولہ سترہ کی رات کو یہ والد کراچی میں بیٹھا ہوا سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے بچی کی دعائی دے رہا تھا یہ لاہور میں نہیں تھا یہ آپ سب جانتے ہیں کہ پولیس نے اصلاح کوئی شواہیت نہیں دیئے کہ چھے جون جب ہائی کورٹ میں بچی کو پیش کیا گیا ہے اس سے پہلے باپ اور بچی رابطے میں بھی آئے ہیں ان کا آمنہ سامنا بھی ہوا ہے یعنی کہ بچی کو پورا ایک کرائم سین بنا کے ڈیریکٹ کر کے عدالت کے سامنے ان اوخت کلوایا گیا یہی تو جو زہیر احمد اس کا خاندان ہے اس کے جو ساتھی ہیں اور یہ جو پورا ایک ان کا ایک کنسپریسی ہے اس کو آپ گینگ بولیں مافیا بولیں یا آپ ایک کہتے کرمینل مائنڈ بولیں یہی تو اسے پروف ہوتا ہے اور اس کی سب سے بڑا پروف یہ ہے کہ اس کے بعد بچی نے ایف آئیر میں ایک ون سکسی فور کا بیان دیا اور ہائی کورٹ میں آپ کے سامنے اوخت بیان دیا ان دونہ بیانات میں بچی نے ذکر نہیں کیا کہ سترہ کو میرا باپ مجھے مارنے کے لیے جان سے لہور آیا تھا انکنسسٹنٹ بیان ہیں انہوں بچی کے تین بیان انہوں تھے ہیں تینوں انکنسسٹنٹ ہیں پہلے دو ون سکسی فور کے بیان جو ہیں وہ اکیوز ساتھ میں موجود ہے تیسرا جو کورٹ میں ہائی کورٹ میں بیان ہے اس میں اکیوز کے ساتھ وہ کلہوٹ سے گراچی آئی ہے اور وہ ہائی کورٹ پرمیسز میں موجود ہے جب بیان ہو رہا ہے تو وہ اس کے اثر اور سک سے ازاد بھی نہیں ہوئی ایک لمحے کو یہ بیان دینے کے لیے پھر یہ تمام باتیں جب فائنلی چلان آری ہوگا تب ہوگی فیلحال تو یہ ہے کہ مزید تفتیش کے حکم ہیں اور سندھ پولس کو ہماری بہت مہتبانہ گزارش ہے کہ ہم نہیں کہہ رہے بقول عدالت یہ معاملہ ختم نہیں ہوا ہے برائے مربانی کسی بھی ایسے حکام احکامات سے جو ہائی کورٹ نے دیئے ہوں ماضی میں جس کی وجہ سے آپ کے کوئی افسر رپریمانڈ ہوئے ہوں یا آپ کے اصابقہ آئی جی کو موطل کیا گیا ہو اس کی وجہ سے اس کیس کے اندر انویسٹیگیشن کو والدین کے حقوق کے لیے فیر انویسٹیگیشن کریں ہماری درخواست ابھی بھی ہے آئی جی صاحب سے اس کیس کو ہماری درخواست جو سترہ جون کی ہے آئی جو کو تبدیل کیا جائے اور کورٹ کے احکامات کے مطابق میڈیکل بورڈ کے تحت ایویڈین سے قوضی تکھٹا کیا جائے ہم سمات دیکھ رہے تھے تو سرکاری وکیل نے جو ہے وہ کہا کہ جبران ناصر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں یعنی کہ انہوں نے اپنی شکست تسلیم کی یا یہ کہ اپنی غلطی تسلیم کی دیکھیں اس میں غلطی ہے شکست نہیں کہتے یقینی طور پہ پروسیکوشن نے جو ہے انیشلی موقف اختار کیا تھا کہ یہ چلان سی کلاس میں ہو جانا چاہیے وہ پلس انویسٹیگیشن سے مطمئن تھے انہوں نے پٹ اپ کر دی تھی آج ہمارے دلائل سننے کے بعد جو چیزیں میں نے رکھی ہیں عدالت کے سامنے جس طرح سے میں نے ہائیلیٹ کیا اور سپریم کورٹ کا آرڈر بھی دو دن پہلے آیا ہے اگر پروسیکوشن افسر جو ڈی پی بی صاحب جو ہیں ذمہ داری کا ثبوت دیکھتے ہوئے ان چیزوں کے سامنے ان حقائق کے سامنے اپنا ویو چینج کرتے ہیں ایس پر لو تو میرے خیال میں میں اس کو شکست نہیں کہوں گا ایک بہتر طریقہ کہنے کا ہوگا کہ انہوں نے ذمہ داری کا اپنے دفتر کا ثبوت دیا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں یہ مقابلہ نہیں ہے کسی کو نیچہ دکھانے کا کسی کو انسلٹ کرنے کا ہم سب سے محتبانہ گزارش کر رہے ہیں عزت سے پیش آ رہے ہیں یہ کیس اور اس کیس کے اثرات پاکستان کی تمام بچیوں کے مستقبل پر ہو سکتے ہیں اس کو زیر غور رکھتے ہوئے فیر انویسٹیکیشن ہونی چاہئے